اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامد رزا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو روس نے بھارت کو چونہ لگا دیا اربوں ڈالرز مالیت کا فروخت کیا گیا تیارہ بردار جہاز ناکارہ نکلا تفصیلات کے مطابق بھارت روسی اسلے کا ایک بہت بڑا خریدار ہے وہ امریکہ اور دوسرے ممالک سے بھی اسلہ خریدتا ہے لیکن ان کا زیادہ تر اسلہ روسی صافتہ ہے وہ دن بھارت کے لیے اچھے نہیں ہوتے جب روس کی جانب سے یا تیاروں کی سپلائی میں دیر ہو جاتی ہے اور پھر اس میں ستم یہ کہ بہت سا اسلہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتا انڈیا نے ایک نئے تیارے بردار جہاز خریدنے کے لیے روس کے ساتھ معایدہ کیا اس کی ضرورت بھارت کو اس لیے پیش آئی کہ بھارت تیارہ بردار جہاز وی رات دوہزار ساتھ میں ریٹائر ہو جانا تھا جب روس کو یہ پیش کچھ کی گئی تو روس کے پاس تیارہ بردار جہاز تھا جو کہ باکو کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو انیس سو اٹھاسی میں سویت روس نے استعمال کیا تھا اس کے بعد ایک حادثے میں اس کے بوائلر میں آگ بڑک اڑی جس کے بعد اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو چکی تھی اور ناقابل استعمال تھی روس چاہتا تو یہ تیارہ بردار جہاز ہندوستان کو فری دے سکتا تھا لیکن بھارت نے اس کے لیے روس کو نو سو چوہتر عرب ادا کیے جو کہ اس کی درستی کے عمل میں استعمال ہونے تھے روس کو یہ تیارہ بردار جہاز دوہزار ساتھ میں بھارت کو دینا تھا لیکن اس سے کچھ عرصہ پہلے روس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کو درست طریقے سے استعمال کرنے کے لیے جو لاغت آئے گی وہ ادا شدہ رقم سے دگنی ہے جس کے بعد یہ پراجیکٹ تخیر کا شکار ہو گیا اور بھارت کو ایک ناکارہ جہاز بیج دیا گیا بھارت تیارہ بردار جہاز دوسرے ممالک مثلا اٹلی امریکہ یا فرانس سے بھی خرید سکتا تھا لیکن اس کے پاس اتنے رقم موجود نہیں تھی اب بھارت کے پاس ایک ایسا ناکارہ جہاز موجود ہے جس کو کہیں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا جی ہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان